امید شاہ جی کے بارے میں میں کہنا چاہوں گی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جو نہیں کہتے ہیں ضرور کرتے ہیں مہرائے گا تیرنگا اب سارے آسمان پر بھارت کا ہی نام ہوگا سب کی زبان پر لے لیں گے اس کی جان یا کھیلیں گے اپنی جان پر کوئی جو اٹھائے گا آنکھ ہندوستان پر جو کانون انڈین پینل کورٹ 1860 the code of criminal procedure 1973 and the indian evidence act 1872 آج اس نیو انڈیا میں بلکل اریلیونٹ ہے بریٹیش ایرا کے لاؤس اپنے شاہسن کو مضبوط کرنے کے لیے اور رکشہ کرنے کے لیے بنایا گئے تھے آج انگریزوں کے اس قانون کو بدلنے والے نئے قانون بنانے والے ان تینوں لانے کے لیے میں گرہ منتری عمید شاہ جی کو بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں نایا بھارت اب بکسٹ بھارت کی دشاہ میں جا رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے ایک اور جہاں موڈی جی دیش کا نام دنیا میں آگے لے کر جا رہے ہیں وہیں ہمارے گرہ منتری عمید شاہ جی دیش میں نیائے شانتی اور سرکشہ سنکشت کرنے کے لیے اتھا پریشترم کر رہے ہیں نئے قانون میں پینالٹی کا جو پرویشن کیا گیا ہے اپراد اور سپیشلی محلاؤں کے ویرود اپراد کرنے کی سوچنے پر بھی اپرادیوں کے روح کامپنے لگیں گے نئے قانون کے دہت گینگ ریپ کے دوشیوں کو بیس سال کی سزا یا آجیون تاراواز کی سزا سنائی جا سکتی ہے اگر دوشی اٹھارہ سال سے کم عمر کی بچی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اسے مرتیدنڈ دینے کا پرویدان کیا گیا ہے عام انسان کو ایک ایک کلک پر مقدمہ کی جانکاری مل سکے گا اس لئے 2027 تک دیش کی سبھی کورٹ کو آن لائن کر دیا جائے گا تاکہ مقدمہ کا آن لائن سٹیٹس مل سکے گا ہر پولیس سٹیشن پر جلے میں ایک ایسا عدھکاری نیوک کیا جائے گا جو اپرادیوں کے کالے چٹے کا ریکارڈ رکھے گا ان نئے قانونوں سے بھارت اپراد مک بنے گا اور سبھی ناغرکوں کو سمجھ سے نیائی ملے گا ان کے عدھکاروں کی رکشہ ہوگی میں ہمارے گرہ منتری عمیت شاہ جی سے آگرہ کرنا چاہتے ہوں کچھ کہنا چاہتے ہوں بھارت کی مہان پرمپرا میں ہر جیو کو ایشور کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے ہمارے سمیدان کے آرٹیکل 51 ایک میں کہا گیا ہے کہ ہر جیویت پرانی کے پرتیح سہانو بھوتی رکھنا بھارت کے ہر ناغری کا مول کرتے ہوئے ہے ابھی پونہ مہا جنجی بھی اسی بات کے بارے میں کہا تھا لیکن جانوروں کے ساتھ بہت کرورتہ بڑھتی جا رہی ہے ایسے گھٹنا ہیں ابھی بہت دیکھنے کو ملتا ہے ہاتھی گائے بائل بندر کتہ کچھر ایسے اینیمل کے ساتھ بہت دور بیوہار کرتے ہیں ہاتھی اچار کرتے ہیں خاص طور پر پٹ اینیمل کو گھر میں رکھ کر بھی اس کے ساتھ ایسے بیوہار کرتے ہیں کہ بہت دکھ ہوتا ہے ہم اینیمل لورز کو بھی فیل ایکسلیٹلی ویری سائیڈ بورٹ ایٹ یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ کوئی سٹھٹ کانون نہیں ہونے کی وجہ سے جو سکسٹی تری یئرز کے پہلے جو کانون بنایا تھا اس کے حساب سے پچاس یا ہنڈرڈ روپیز پینالٹی لگتا ہے جو یہ کرویلٹی کرتے ہیں انیمل کے اوپر لیکن اس ایکس کو بگدلنے کے لیے میں آپ سے اگرہ کرتی ہوں جانور اپنے ادھکاری تو نہیں مانگ سکتے ہیں ہم ہی لوگ ان کے لیے بات کر سکتے ہیں میں پارلیمنٹ میں بھی اس وشہ کو پہلے بھی اٹھایا تھا اور پارلیمنٹ کے باہر بھی میں پیٹ آرگنیزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں پردان منطری جی کو بھی میں نے چٹھی لکھی ہے میں گرہ منطری جی سے کہنا چاہوں گی کہ جس پرکار سیڈیزنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جسٹیس انشور کرنے کے لیے کرائم فری بھارت کے لیے نئے کانون لائے ہیں اسی پرکار انیمل کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جسٹیس انشور کرنے کے لیے اور کرائم اگینسٹ انیمل فری بھارت کے لیے پریونشن آف کریلٹی ٹو اینیمل ایکٹ نائنٹین سکسٹی میں بدلاؤ کر ایک نیا ایکٹ لائے جائے تاکہ انیمل کے خلاف کریلٹی پر روک لگے امیت شاہ جی کے بارے میں میں کہنا چاہوں گی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جو نہیں کہتے ہیں ضرور کرتے ہیں بھارت کی ایکتہ اور اکھنڈدہ کے لیے بھارت واسیوں کی سرکشہ نیائے اور کلیان کے لیے امیت شاہ جی کا جو سمرپن ہے پریشنم ہے اس کا ہی پرینام ہے کہ آج ہم پرباوشالی بھارت دیکھ رہے ہیں مودی جی اور امیت شاہ جی کے نیترتو میں ایک نہ میں کہوں گی لہرائے گا ترنگا اب سارے آسمان پر بھارت کا ہی نام ہوگا سب کی زبان پر لے لیں گے اس کی جان یا کھیلیں گے اپنی جان پر کوئی جو اٹھائے گا آنکھ کنزستان پر